میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مجلس کو اجارے گا اللہ اس کے گھر کو اجار دے گا اللہ اس کی زندگی کو فیران کر دے گا یا ذکری کی مجلس ہے اس مجلس کو فیران مت کرنا جمعہ کے دن جب خطاب ہوتا ہے تو آزانِ ثانی کا جواب دینا بھی ممنوع اور ناجائز ہے چونکہ خطاب ہونے والا ہے سرکارِ دو جھان کا نام آزانِ ثانی میں سننے کے بعد انگوٹا چومنا ناجائز ہے چونکہ وہاں خاموش رہنا فرض ہے دل سے درود پڑھے زبان سے درود نہیں زبان سے خاموش رہنا فرض ہے تو ذکر کی مجلسوں میں خاموشی کے ساتھ رہنا اور مجلس کو فیران نہیں کرنا وہاں سے اٹھنا عدب کے خلاف ہے غورت کے ساتھ اپنے خطیب کو سننا یہ عدب اور ڈسیپلین کا طریقہ ہے یہ اللہ وہ لائف کی محفی نہیں ہے صاحب کہ مجلسوں میں آئے ہاں سنیمہ بازی ہو رہی ہو ویڈیو گرافی ہو رہی ہو فوٹو گرافی ہو رہی ہو نہیں نہیں تم جو سوچتا ہے کہ فوٹو گرافی ہوگی ویڈیو گرافی ہوگی دوسرے لوگ تقریر سن لیں گے اور وہ ہدایت پہ آ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے جب میں کتاب پڑھتا تھا اور موبائل میں کتاب میں ایک اصل کتاب کو پڑھتا تھا اس وقت وہ تحریر کا ایک ایک جملہ دل میں اترتا تھا جو کہ وہ کتاب اور تصاحب کتاب ان دونوں کے معاملات ہمارے سامنے ہوتے تھے ان کی دعاوں کا اثر ہوتا تھا جب سے نیٹ کلچر آیا ہے جب سے یہ صاحب ویڈیو کلچر آیا ہے تقریریں بڑھ گئی ہیں آدمی اس کو سنتا ہے معلومات کو بہاتا ہے عمل نہیں کرتا ہے اور وہ بولتا فلانے یہ کہا صاحب ساکیب شامی نے یہ کہا ساکیب علیہ مصطفیٰی نے یہ کہا تحرل قادری نے یہ کہا فلان صاحب نے یہ کہا یعنی جو باتیں عمل کے لئے سننی تھی اب وہی باتیں غرور کا ذریعہ ہو گیا وہی باتیں اب غرور کا ذریعہ ہو گیا اس لئے نیٹ کلچر سے نہ کبھی پہلے فائدہ ہوا ہے نہ آج فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا سامنے عالم کا چہرہ بھی دیکھا جائے ان کی گفتگو سنی جائے کتاب پڑھا جائے کتاب کے اوراک کو دیکھے جائے ان کے جملوں کو دیکھا جائے اس لئے تو تاجو شریعہ آج پچاس سال سے اس ویڈیو گرافی کے خلاف رہے مرتے دم تک لوگ مخالفت کرتے رہے آپ نے اس کو اپنے موقع سے پیچھے ناٹنے کی کوشش کی یہی وجہ ہے کہ آج مسجدوں میں اس کو ناجائز مانا جاتا ہے جلس و جلوس میں کوئی جبرن ایسا کر لے مگر نففی صدی لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں ورنہ تو جلسہ کھل کھلو نہ بن جاتا مسجدوں میں ٹیویاں چلتی مگر وہ احسان تعدوش شریعہ کے فتحے کی تمکہ ہے آج مسجدوں کا فقار محفوظ ہے جلسوں کا تقدس محفوظ ہے آج درسگاہوں کا فقار محفوظ ہے ورنہ تو درسگاہ میں ایک بچہ رہتا پانچ کیمرہ رہتا مسجد میں ایک خطیب رہتا پچاس کیمرے رہتے جلسہ میں صاحب ایک خطیب تقریر کرتا اور سارے لوگ موبائل لے کر کے اور سنیمہ بازی میں مشغول رہتے جیسے چند بچے رہتے ہیں موبائل سے تقریر ڈاؤنلوڈ مت کر موبائل سے مت سن اپنے خطیب کے سامنے بیٹھ ان کا چہرہ دے چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے گفتگو سننا بھی عبادت ہے اللہ عبر اللہ عبر دور دے پاک پڑی اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن جد والکرم وآلہی و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ